نمازکار زی بزنس پر آپ کا سواگت ہے اور اب وقت ہے فاسٹ فیفٹی کا بلیک منی رکھنے والے لوگوں کے لیے پاک صاف ہونے کا آخری موقع ہے ویتمنتری آرون جیٹل نے صاف کر دیا ہے کہ جن کے پاس بلیک منی ہے وہ انکم ڈیکلیریشن اسکیم کے تحت 30 ستمبر تک 30% ٹیکس اور 15% پینلٹی دے کر چین کی نیند سو سکتے ہیں ڈیک منی کو لے کر سرکار ہر طرح سے سخت نظر آ رہی ہے اس کے تحت ادھک سے ادھک لوگ جن کے پاس ایسی انکم ہے جو ٹیکس کے دائرے سے باہر رہی ہے یہ ایک آخری موقع ہے لوگوں کے پاس کی اس کا ڈیکلیریشن کیا جائے اور اس کے بعد وہ چین کی نیند سو سکتے ہیں اور اس کو کیمپین موڈ میں ایک مشن موڈ میں پورا ابھیان کے روپ میں سرکار آگے چلائے گی we have nothing to do with investigations under any law but any declaration which is made under this law is protected that information is not shared with any other authority بجاج اوٹو کے چیئرمن راحل بجاج کا کہنا ہے کہ بلیت منی کو لے کر چناووں کے دوران کیے گئے وادے پورے نہیں کیے جا سکتے لیکن سرکار کے ریاست جاری ہے سنسد کا مانسون ستر 18 جلائے سے شروع ہو سکتا ہے زی بزنس کملی اکسروزید جانکاری کے مطابق کا مانسون ستر 18 جلائے سے شروع ہو کر 12 اگست تک چل سکتا ہے مانسون سیشن کی تاریخوں پر کل کیبنٹ کمیٹی آن پولٹکس افیرز کی ہونے والی بیٹھت میں منظوری مل سکتی ہے راحل بجاج نے سنسد کے مانسون ستر میں جی ایسٹی بل کے پاس ہونے کی امید جتائی ہے لیکن اس کے لیے راجی صبح میں دو تیہائی مجورٹی کی ضرورت ہوگی اگر راجی صبح میں کاؤنگریس کا ویروض جاری رہتا ہے تو جی ایسٹی بل پھنس سکتا ہے موسیقی امیتر ہے رج line처� کے پانچ نو نروچ سانسادوں نے آج شپط کی ریل منتری سریج پانچ ریل منتری منتری مختار عباس نقوی نے راجزبہ سانسد کے طور پر شپت لی اور جا منتری پیوش گویل کل ورل بینک کے پریسیڈنٹ جم یونگ کیم سے ملاقات کریں گے پیوش گویل نے کہا کہ اس ملاقات میں پاور سیکٹر کے لیے فنڈنگ کی لاغت کم کرنے پر باتچیت ہوگی اس کے علاوہ ورل بینک سے رینیویبل انرڈی سیکٹر میں زیادہ فنڈنگ کے لیے بھی کہا جائے گا سرکار نے پوجیکٹ میں تیزی کے لیے فنڈنگ کیا کے لیے کہ اندریہ منتری بنترہالے اور ویبھاوکوی ویتیہ منظوری کی سیما بڑھا دی ہے کمیٹی آن نون پلان ایکسپنڈیچر یعنی سی اینی اب تین سو کروڑ اور اس سے زیادہ کی رقم والے پوجیکٹ کو منظوری دے سکتی ہے جون کی پولیسی ریویو کے دوران آر بی آئی کی ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی کے زیادہ تر سدسٹیوں نے بیاج دروں میں بدلاؤ کو ویٹو کیا ہے آر بی آئی گورنر اگرام راجن بھی کمیٹی کے فیصلے کے پکش میں تھے بیٹا کو لے کر جاری ہوئی ریپورٹ کے مطابق کمیٹی کے پانچ سدسٹیوں میں سے تین نے کہا تھا کہ دروں میں کٹوٹی سے پہلے مہنگائی در میں اور گراؤٹ کا انتظار کرنا چاہیے ساتھی میمبر مونسور اور امریکی فیڈ کی بیاج دروں پر نظر رکھنے کے پکش میں تھے حالانکہ دو سدسٹیوں نے بیاج دروں میں چونے در سیمولف دو پانچ پر تیشت کی کٹوٹی کی سفارش کی تھی ملے جلے ویدیشی سنکیتوں کے چلتے آج بھارتی بازاروں کے سوست و شروعات یوروپی بازاروں کے مضبوطی کے ساتھ کھلنے کے بعد بھارتی بازاروں میں خریداری دیکھنے کو ملی اور سینسکس 122 انکھ اور نفٹی 33 انکھ کی بڑھت کے ساتھ بند ہوئے تیلکوم میٹھل اور آئل این گیس شروعوں میں خریداری دیکھنے کو ملی وہیں کنزیومر ڈیوریبلز اور آئی ٹی شروعوں میں تھوڑا دباؤ دیکھنے کو ملی پرابداز لیلہ دھر کے آجے ووٹ کے کا کہنا ہے کہ بریکزٹ کا بھارت پر اثر نہیں ہوگا کموریٹی لینک دیشوں میں سب سے زیادہ آسر دیکھنے کو مل سکتا ہے پیچھٹ کا میک پچھٹ سچ دارٹ فارنڈیوز میں دیکھٹ ہی ایڈیو وڈیوی آنڈیا اس کمپررد دواری امرین باکٹس اور لاثنی ایسی اللہ، اینجا ہیڈیوی باکٹس رسیا جیسے ہے یا برازیل جیسے ہیں انکا اگرگیت ڈیماند گھتے گا بکار درپن کموریٹی پرائیس اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں دن میں شاپنگ یا پھر مال میں گھومنے کا وقت نہیں مل پاتا تو جلد ہی آپ کی یہ شکایت دور ہو سکتی ہے کیونکہ سرکار اب ایسے نیم بنانے کی تیاری میں ہے جس کے بعد آپ چوبیس گھنٹے شاپنگ کا مزہ لے پائیں گے کیبنٹ کل شاپ این اسٹیبلشمنٹ ایکٹ میں بدلاووں کو منظوری دے سکتی ہے جس کے بعد مالز ریسٹوران سینیما ہال اور لوکل مارکٹ چوبیس گھنٹے کھلے رہیں گے زی بزنس نے آپ کو سب سے پہلے جنوری میں ہی خبر دی تھی کہ سرکار جلد بدلاو کرنے جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی ان جگہوں پر مہلائیں رات میں بھی کام کر پائیں گی کینڈری مندری وینکایا نائیڈو نے خراب سروس کے لیے ائر انڈیا سے ناراضگی جتائی ہے ٹویٹر پر وینکایا نائیڈو نے لکھا کہ آج انہیں سوہ بجے ہیدر آباد سے ائر انڈیا کی پلین پکڑنی تھی لیکن جب وہ ائرپورٹ پہنچے تو یہ بتایا گیا کہ پائلٹ ہی نہیں آیا ہے جس کی وجہ سے انہیں واپس روٹنا پڑا وینکایا نائیڈو نے لکھا کہ اس دیری کی وجہ سے ایک ضروری ملاقات چھوٹ گئی رہن گیا نائیڈو کے ٹویٹ پر سیویل ایویشن منتری اشوک گچپتی راجو نے ٹویٹ کر کے کہا کہ سروس میں گڑھ بڑی کو سویکار نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ وہ اسے ختم کریں گے انہوں نے ائر انڈیا کو اس کی جانچ کر کے کاربائی کرنے کا آدیش دیا ہے دو دن کی تیزی کے بعد آج سونے چاندی میں منافع وصولی دیکھنے کو مل رہی ہے ایم سی ایکس پر سونے کے بھاو میں قریب دو سو روپے کی گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے سٹافنگ اور آئی ٹی سولیوشن مہایا خرانے والی کمپنی کیوز کورپ کا آئی پیو کل سے کھلنے جا رہا ہے کمپنی کے آئی پیو کا پرائز بینڈ تین سو دس روپے سے تین سو سترہ روپے کے بیچ رکھا گیا ہے کمپنی کی آئی پیو کے ذریعے چار سو کروڑ روپے جھٹانے کی یوجنہ ہے ٹاٹا کممیونکیشنز نے اپنی آفریکن سبسیڈری نیو ٹیل کو بیچنے کے لیے باتچیت شروع کر دی ہے کمپنی نے نیو ٹیل کو دوہزار نو سو چار کروڑ روپے میں بیچنے کے لیے لیوکیڈ ٹیلی کوم سے قرار کیا ہے اس ڈیل کو پورا کرنے کے لیے لیوکیڈ ٹیلی کوم نے رویل بیفوکنگ ہولڈنگز یعنی آر بی ایچ سے قرار کیا ہے جس کے تحت نیو ٹیل میں آر بی ایچ کی تیس پرسنٹ حصداری ہوگی آپ کو بتا دیں کہ نیو ٹیل دشنہ افریقہ میں لینڈ لائن ٹیلی کوم سرویس دیتی ہے ایمیشن سکینڈل میں پھنسی فاکس ویگن ماملے کے سیٹلمنٹ کے لیے پندرہ سو کروڑ ڈالر یعنی ستانویں ہزار پانچ سو کروڑ روپے خرچ کرے گی یہ امریکہ کی آٹو انڈسٹری کے اتیاز کا سب سے بڑا سیٹلمنٹ ہے امریکی کورٹ کو دی گئی جانکاری کے مطابق فاکس ویگن چار لاکھ پیچتر ہزار کاروں کے بائی بیک یا ریپیئر پر ایک ہزار کروڑ ڈالر خرچ کرے گی ساتھی کمپنی کار مالکوں کو پانچ ہزار ایک سو ڈالر سے دس ہزار ڈالر کے بیچ معافضہ بھی دے گی کمپنی کو امریکی سرکار کو دو سو ستر کروڑ ڈالر معافضہ دینا ہوگا اور زیرو ایمیشن ویہیکل کے ریسرچ پر کمپنی اترکت دو سو کروڑ ڈالر اور خرچ کرے گی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے کہا ہے کہ ستائیس سرکاری بینکس کی جگہ آٹھ سے دس بڑے بینکس کی یوجنا جو کھم بھری ثابت ہو سکتی ہے موڈیز کا کہنا ہے کہ جب بینکس کے اینپی ایس میں لگتار بہتری ہو رہی ہے ایسے میں ان کے ویلے سے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ سرکار کی ستائیس پی ایس یو بینکس کی جگہ آٹھ سے دس بڑے بینک بنانے کی یوجنا ہے موڈیز نے اس یوجنا پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی بینک اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ دوسرے بینکس کے اینپی ایو کو جھیل سکے بلیک بنی رکھنے والے لوگوں کے لیے پاک صاف ہونے کا آخری موقع ہے ویت منتری عروض جیٹلی نے صاف کر دیا ہے کہ جن کے پاس بلیک بنی ہے وہ انکم ڈیکلریشن سکیم کے دہر تیس ستمبر تک اس کو گھوشت کریں بلیک بنی پر بنی ایس آئی ٹی کے چیئرمن جسٹس ایم بی شاہ کا کہنا ہے کہ پنامہ پیپرز لیک ماملے میں بڑی تعداد میں بلیک بنی سامنے آئے گی اور اگلے دو سے تین مہینے میں اس پر ٹھوس کاروائی ہوگی کل کیبنیٹ کی ہونے والی بیٹک میں ساتھویں ویتن آئے کہ سفاریشوں کو لاغو کرنے کی کھوشنا ہو سکتی ہے ساتھ جلائی کو ای پی ایف او کی سینٹرل بورڈ آف ٹرسٹریز کی ہونے والی بیٹک میں نیونٹرم پینشن بڑھانے پر فیصلہ ہو سکتا ہے زی میڈیا کو ملیک سوزید جانکاری کے مطابق کا سی بی ٹی نیونٹرم پینشن میں بیس سے پچیس پرسنٹ کی بڑھوتری کر سکتا ہے آر بی آئی کی فینینچل سٹیبلیٹی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بینکنگ سیکٹر کی چنوٹیوں کے باوجود دیش کا فینینچل سسٹم مضبوط اس سٹی میں اگر آپ گھرگاؤں میں گھر خریدنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کے لئے اچھی خبر ہے ہریانہ سرکار نے گھرگاؤں کے سرکل ریٹ میں پندرہ پرسنٹ کی کمی کر دی ہے یہ کمی ریال اسٹیٹ کے سبھی سیکٹر سیگمنٹ میں بھی کی گئی ہے پشلے دس سالوں میں پہلی بار گھرگاؤں میں سرکل ریٹ کم کیے گئے ہیں بہت ہی پرگمیکٹک اور پریکٹکل اپروچ گیا ہے ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ سرکل ریٹ صرف سرکار بڑھاتی ہے بینہ دیکھا کہ ایکچوال مارکٹ کس طرف جا رہی ہے اور کیا ہو رہا اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ سرکل ریٹ تو اوپر چلا گیا اور ایکچوال ٹرانزیکشن نیچے ہو گیا تو یہ سرکل ریٹ کو مائنڈلیسلی آپ جو کور کرتے کرتی رہی ہے گوارمنٹ پہلے اور اب جو ہے اس کو پریکٹیکل ایسپیکٹ میں کر رہے ہیں اس کا بہت اچھا جو ہے ایک تو میسیج جاتا ہے آج سے کھول لنکیج کے دوسرے چھلن کی نیلامی شروع ہو گئی ہے یہ نیلامی اکیس لاکھ ٹھن کھول لنکیج کے لیے ہو رہی ہے اس نیلامی سے سیمنٹ کمپنیوں کو کوئلے کی قلت دور ہو گئی کینڈریہ ویت منٹریہ ارون جیٹلی کے خلاف ٹوٹر پر مورچہ کھولنے کے بعد بی جے پینیتا سبرمنیم سوامی کے مشکلیں بڑھ سکتی ہیں سوامی سے ناراض جیٹلی آج اس مدے پر بزانمتی نرندر موڈی سے ملاقات کریں گے ایسی خبر ہیں کہ ویت منٹریہ ارون جیٹلی اپنے منترالے اور افسروں پر سبرمنیم سوامی کے حملے سے ناراض ہیں سنسد کا مانسون ستر اٹھارہ جولائی سے شروع ہو سکتا ہے زی بزنس کو ملیق سوزید جانکاری کے مطابق کا مانسون ستر اٹھارہ جولائی سے شروع ہو کر بارہ اگست تک چل سکتا ہے مانسون سیشن کی تاریخوں پر کل کیبنیٹ کمیٹی آن پولیٹیکل آفیرز کی ہونے والی بیٹک میں منظوری میں سکتی ہے اپنے دو سال پورے ہونے پر کرائے گئے سروے میں سرکار پاس ہوتی نظر آ رہی ہے سرکار اپنے کامکاج پر جنتہ کی رائے جاننے کے لیے ایک آن لائن سروے سرکار نے کرائے تھا قریب دو لاکھ 68 ہزار لوگوں نے اپنی رائے رکھتے ہوئے سرکار کی کامکاج کی سرحانہ کی آندر پردیش اور تیلنگانہ راجی کے بیچ ججوں کی نیوکتی کو لے کر ویواد کھڑا ہو گیا ہے بٹوالے کے بعد تیلنگانہ راجی کے جج اور وکیل آندر پردیش کے جنیوں کا وروت کر رہے ہیں راشتریے مسلم منچ نے افتار پارٹی کے لیے پاکستانی اچھایوکت عبدالباسد کو دیا نیوکتا واپس لے لیا ہے یہ افتار پارٹی دو جلائے کو سنسد بھون نیکسی میں ہونی تھی اور اس میں کئی دیشوں کے پرتی ندھیوں کو نیوکتا دیا گیا تھا پمپور میں ہوئے آتنکی حملے پر سیاست تیز ہو گئی ہے جملو کشمیر ویدان سوا میں آج زوردار ہنگامہ ہوا پمپور میں آتنکی حملے کے بعد کل بی جی پی ویدھائکوں کی صدن میں پاکستان پر کارفائی کے مانگ کو مددہ بناتے ہوئے آج نیشنل کانسنس نے صدن میں ہنگامہ شروع کر دیا بھارت میزائل ٹیکنولوجی کنٹرول ریجیم یعنی ایم ٹی سی آر کا پہتیسوہ صدن سے بن گیا ہے اس گروپ کا صدن سے بننے کے بعد اب بھارت دوسرے دیشوں کے ساتھ نہ صرف ہائی این میزائل اور ڈرون تقنیق کو ساجہ کر سکے گا بلکہ ان سے ایسی تقنیق ہتیار خرید بھی سکے گا سادھوی پرگیا سنگھ تھاکور کی زمانت کی ارضی ممبئی کے این آئی اے کورٹ نے ٹھکرا دی ہے سادھوی پرگیا سنگھ تھاکور دوہزار آٹھ کے مالگاؤں بلاسٹ کی آروپی ہیں سادھوی پرگیا سنگھ تھاکور پچھلے آٹھ سال سے مالگاؤں بم دھماکوں کے آروپ میں جیل میں ہیں ماملے کی جانچ کر رہی این آئی اے نے اسی سال دائر اپنی سپلیمنٹری چارچیٹ میں سادھوی سہیت اچھے آروپیوں کو کلین چٹ دی ہے گوہ دورے میں مچھوارا سمودائے کے لوگوں سے ملے ارون کجریوال ویدھان سبھا چناؤں میں 35 سیٹ پر جیت کا انہوں نے دعویٰ کیا کہ جریوال نے کہا کہ کانگریس اور بی جے پی کی امیدوں پر اب آپ پانی پھیر دے گی آگامی ویدھان سبھا چناؤں کے لیے پرینکہ گاندھی یو پی میں چناؤں پرچار کر سکتی ہیں یو پی کانگریس کے چناؤں پر بھاری غلام نبی آزاد نے برینکہ کو چناؤں پرچار کا پرستاؤ دیا ہے کئی نیتا اور کارکرتہ بھی یو پی میں برینکہ کے چناؤں پرچار کی مانگ کر رہے ہیں ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ برینکہ پارٹی کے لیے چناؤں پرچار کر سکتی ہیں یو پی کی قانون ویوستہ پر مائیواتین نے نچانا سادھا ہے مائیواتین نے کہا کہ راجے میں سماجوادی پارٹی اور آپ رادیوں کا گھڑ جوڑ ہے سرکار پر جم کر حملہ بولا تھا سماجوادی پارٹی میں ویلے ہونے اور پھر ویلے رد ہونے پر قومی ایک تعدل نے نرازگی جتائی ہے اب افضال انساری نے سماجوادی پارٹی پر دھوکہ دینے کا عاروپ لگایا ہے قومی ایک تعدل نے اعلان کیا ہے کہ ویدھان سبا چناؤں میں وہ سماجوادی پارٹی کو سبق سکھائے گا این ایس جی میں بھارت کو سدہ ستہ نہیں ملنے کے لیے چین کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے آج دلی میں چین کے خلاف سودیشی جاگران منچ نے پردشن کیا این ایس جی میں بھارت کی سدہ ستہ کو لے کر چین کی دلیل ہے کہ بھارت نے این پی ٹی پر سائن نہیں کیا ہے لہٰذا اسے سدہ ستہ نہیں ملنی چاہیے بیجے پی سانساد جنہوں نے کہرانہ سے ہندو پریوار کے پلائن کے لسٹ جاری کی تھی وہ آج گرہ منتری راجناس سنگھ سے ملے بیجے پی سانساد حکوم سنگھ نے ایک بار پھر کہرانہ میں پلائن کا مددہ اٹھایا یو بی میں کانون ویوستہ پھر بھی سوال اٹھائے مہاراج رکے منتری روینڈر وائکر کو لوکایوک نے زمین گھوٹالے کے آرو پر روینڈر وائکر سے صفائی مانگی ہے کانگریس نے روینڈر وائکر کی شکایت کی ممبئی میں شفصینہ کے کارکرتاؤں نے آج ویروت پردشن کیا شفصینہ کا فوٹو ایگزیبیشن میں پاکستان کے کلاکاروں کے شامل ہونے کا ویروت کر رہے تھے شفصینہ پاکستان کو لے کر ہمیشہ ہی ویروت کا بگل پھونکتی رہتی ہے حضب المجاہدین کے کمانڈر آتنکی برہان وانی کا نیا ویڈیو سامنے آیا ہے ویڈیو میں آتنکی برہان دوسرے آتنکیوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا ہے سودروں کے مطابق یہ ویڈیو دشن کشمین میں بنائے گیا ہے اور کچھ دن پہلے ہی سینہ نے سرچ آپریشن نے برہان کے ٹھکانوں کو ڈھون کر اسے نشٹ کر دیا تھا این آئیے اکثر تنظیر احمد مرڈر کیس کے مکھے آروپی منیر کو یوپی ایسٹی ایف نے غازیباد سے گرفتار کر لیا ہے دو ایپیل کو ہتیا کی واردات کو انجام دینے کے بعد منیر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ نیپال بھاگ گیا تھا آپ نے بس میں ٹرین میں سمان چوری کی خبریں اکثر دیکھی اور سنی بھی ہوں گے لیکن کیا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ پرین میں بھی چوری ہوتی ہے ایرپورٹ پر آپ کا سمان کتنا سوکچی تھا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ خود بخود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کولمبیا میں سینہ کا ایک ہیلیکاپٹر کریش ہو گیا اس حادثے میں سترہ سینک شہید ہو گئے یہ حادثہ خراب موسم کی وجہ سے بھی چین نے خود کی ٹیکنولوجی سے بنایا پلین بیس سال کی محنت سے تیار ویمان نبے مسافروں کو لے کر دو ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر سکتا ہے آجنٹینہ کے مہان فوٹبولہ رہے میرے ڈانر نے میسی سے سنیاز واپس لینے کی عبیل کی ہے آجنٹینہ کی راجپتی نے بھی میسی کو فیصلے پر دوبارہ سوچنے کو کہا ہے مومبائی سے سٹے ٹھانے میں نو کروڑ کی لوٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے گھٹنا واگلے اسٹریٹ علاقے کی ہے یہ لوٹ ایٹی ایم میں کیش فلنگ کمپنی میں کی گئی جس کمپنی کے آفیس میں یہ لوٹ ہوئی ہے وہاں نوٹوں کی انگینت گھڑیاں رکھی تھی اور چوروں نے سی سی ٹی وی کیمرے کو توڑا اور بتا جا رہا ہے کہ قریب وہ نو کروڑ روپے کی گھڑی کو لے کر وہ فرار ہو گئی پشیمی یوپی کے باگپت میں ایک پنچایت نے تالیبانی فرمان سنایا ہے پنچایت نے گاؤں کی ہی ایک لڑکی کو بندگ بنانے کے آدیش دی ہے وہ بھی اسی لیے کیونکہ لڑکی کے گھر کے ایک یوپ پر ایک لڑکی کے اپارن کا عروف ہے پولیس میں شکایت کے بعد بھی لڑکی کے نہیں ملنے کے بعد پنچایت نے یہ تالیبانی فرمان سنایا تو فلالیسی کے ساتھ فاسٹفٹی میں اتنا ہے